الحمدللہ وقفہ و السلام علی عبادہ اللہین استفعام ماباد بیسٹو بین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامیات کلاس طہم لیکچر نمبر آج ہمارا جو ہے وہ اٹھارہ ہیں تو سورہ احضاب چل رہی تھی سورہ احضاب کی آیت نمبر 63 سے آج ہم نے شروع کرنا ہے اور 68 پر 68 نمبر آیت پر ختم کرنا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں لیکچر نمبر 18 کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألو کل ناس عن الساعة قل انما علموها عند اللہ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا یسألو کل ناس عن الساعة لوگ تم سے قیامت کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جرہا ہے پیغمبر کہ آپ سے لوگ جو ہیں وہ قیامت کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی قل انما علموها عند اللہ آپ کہہ دیں کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے وہ اللہ کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی وما یدریکہ آپ کو کیا معلوم لعل الساعة تکون قریبا کے قیامت کریب ہی ہو کیا ہے آپ کو وما یدریکہ آپ کو کیا معلوم لعل الساعة شید کے قیامت کیا ہو قریب ہو دوبارہ دیکھیں یسألو کل ناس لوگ تم سے قیامت کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی یعنی ساعة کا مطلب ہے قیامت یسألو کا آپ سے سوال کرنا یعنی انناس کا مطلب ہے لوگ لوگ تم سے قیامت کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی تو آگے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ آپ کہہ دیں کہ آپ کہہ دیں اس کا علم اللہ کے پاس ہے وما یدریکہ لعل الساعة تکون قریبا آپ کو کیا معلوم کہ شید قیامت کیا ہو قریب ہو بے شک اللہ نے لانت کی ہے کافروں پر وعدلہم سعیرہ اور ان کے لئے جہنم عدلہم آزاب وعدلہم سعیرہ ان کے لئے آگ تیار کر رکھے جہنم کی آگ تیار کر رکھی وعدلہم سعیرہ ان کے لئے آگ تیار کر رکھی کہہ ان اللہ لانا الكافرین بے شک اللہ نے لانت کی ہے کافروں پر وعدلہم سعیرہ اور اللہ رب العزت نے ان کے لئے کہہ آگ تیار کر رکھی ہے یعنی اس کے اندر ان کو ڈالا جائے گا آگے فرمایا خالدین افیہ آبدا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے عبدالآباد رہیں گے لا یجدونہ ولیہ نہ اس میں دوست پہیں گے ولا نصیرہ اور نہ ہی مددگار یعنی اللہ نے ایک تو کافروں پر لانت کی ہے اور ان کے لئے آگ تیار کر رکھی ہے اور وہ اس کے اندر کافر لوگ ہمیشہ رہیں گے خالدین افیہ آبدا آبدا کا مطلب ہے عبدالآباد ہمیشہ خالدین افیہ اس میں ہمیشہ رہیں گے لا یجدونہ ولیہ نہ اس کے اندر کوئی دوست پہیں گے ولا نصیرہ اور نہ ہی مددگار آگے فرمایا یوم تقلب وجوہم جس دن ان کے چہرے الٹائے جائیں گے فِن نار آگ کے اندر یقولونا یالیتنا اب وہ کافر کیا کہیں گے یقولونا وہ کہیں گے یالیتنا اتان اللہ واتان الرسول اے کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اطاعت کرتے واتان الرسول اور رسول لے خدا کی اطاعت کرتے یعنی وہ تمنا کریں گے کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کیا کریں گے کرتے اطاعت کرتے کیا کہا جس دن الٹائے جائیں گے وجوہ ہم ان کے چہروں کو یعنی جس دن ان کے چہروں کو الٹائے جائے گا فننار قسمیں آگ میں وہ کہیں گے ہم اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرتے اطاعت کرتے ان کی فرما برداری کرتے آگے فرمایا اور وہ کہیں گے ہم نے اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی کیا کی اطاعت کی ان کی فرما برداری کی فازلون السبیلہ تو انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا ہمیں راستے سے بھٹکا دیا یعنی ہم نے اپنے بڑوں کا کہا مانا اپنے سرداروں کا کہا مانا تو انہوں نے ہمیں راستے سے کیا کر دیا گمراہ کر دیا بھٹکا دیا آگے کہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے ربنا اے ہمارے رب آتیہم زعفین ان کو دگنا عذاب دے وَلَعْنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا اور ان پر لانت کر بڑی لانت دیکھو يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِسَاء دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِسَاء لوگ تم سے قیامت کے متعلق کیا کرتے ہیں دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی قُلْ إِنَّ مَا عَلْمُهَا إِنَّ اللَّهِ آپ کہہ دیں کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے وَمَا يُدْرِكَ لَعْلَّةَ سَعَتَ تَكُونُ قَرِبًا آپ کو کیا معلوم کہ قیامت قریب ہو اِنَّ اللَّهَ لَعْنَ الْكَافِرِينَ بے شک اللہ نے کافروں پر لانت کی ہے وَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا اور ان کے لئے آگ تیار کر رکھی ہے خالدین فیہا عبدا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے لا یجدون ولیہ نہ اس میں دوست پہیں گے ولا نصیرہ اور نہ ہی مددگار کسی کو پہیں گے آگے ہے جس دن ان کے چہروں کو الٹایا جائے گا وہ کہیں گے ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرمامرداری کرتے ان کی اطاعت کرتے وَقَالُوا رَبَّنَا اور وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے بڑوں کا یعنی سرداروں کا وَقُبَرَا عَنَا اور اپنے بڑوں کا کہا ماننا یعنی ان کی اطاعت کی فَازَلُوا نَسَّبِيلَةَ تو انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے کیا کر دیا بھٹکا دیا گمراہ کر دیا تو آگے پھر دعا کریں گے ان کے لئے ربنا آتیم بد دعا ہو رہی ہے اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دینا وَلَانْهُمْ لَانَنْ قَبِيرَةَ اور ان پر لانت کرنا بڑی لانت کیوں؟ اس لئے کہ انہوں نے ہمیں دنیا کے اندر سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا آج کی آیت نمبر 63 سے 68 تک ہم نے 68 تک کیا ہے؟ ہم نے ترجمہ کیا ہے سورہ عذاب کی تو یہ مکمل پیج ہوا ہے آج جس طرح مکمل پیج ہونے کے بعد کچھ الفاظ مانی ہوتے ہیں اور مشکی سوال ہوتے ہیں تو صحیح طریقے سے پہلے آپ نے مکمل پیج کا ترجمہ دیکھنا ہے پھر الفاظ مانی ہے الفاظ مانی میں سے پہلے الفاظ جو ہے یدنینہ کہ نیچے کر لیا کریں یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ پردے کے متعلق کہ آپ جب گھر سے بہر نکلیں تو چادر جو ہوتی ہے سر پر اس کو چہرے پر ڈال دیا کریں نیچے کر لیا کریں جلابیب کا مطلب ہے چادریں این یعرفنا کہ وہ پہچان لی جائیں المرجفون افواہیں پھیلانے والے لا نغری انہ کہ ہم تجھے پیچھے لگا دیں گے لا یجاورون کہ وہ آپ کے پڑوس میں نہیں رہ سکیں گے وما یدری کا تجھے کیا خبر آپ کو کیا معلوم یا آپ کو کیا خبر پھر دوبارہ دیکھ لیں یدنینہ نیچے کر لیا کریں یعنی جو چادر پہنی ہوتی ہے اس کو اپنے چہرے پر کر لیا جلابیب چادر کو کہتے ہیں یدنین کا مطلب ہے نیچے کر لینا این یعرفنا کہ وہ پہچان لی جائیں المرجفون جنے کے اندر شہر کے اندر آ کر بری افوائیں پھیلاتے ہیں لا نغری انہ کا ہم تجھے پیچھے لگا دیں گے لا یجاورون وہ پڑوس میں نہیں رہ سکیں گے وما یدری کا تجھے کیا خبر یا آپ کو کیا معلوم یہ مکمل پیج ہوا الفاظ معنی ہوئے الفاظ معنی کو صحیح طریقے سے دیکھنے کیونکہ سیکیوز میں یہ الفاظ آ جاتے ہیں آگے ہیں مشکی سوال پہلا سوال ہے کہ سبق کی آیات میں مسلمان عورتوں کو پردے کے سلسلہ میں کیا ہدایات دی گئی ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے آپ دیکھیں ان آیات کے اندر مسلمان عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے جب وہ کسی ضرورت کے پیش نظر اگر گھر سے بہر جانا پڑتا ہے تو اپنی چادر کو لٹکا لیا کریں گھونگٹ کو اپنے چہرے پر لٹکا لیا کریں اور اپنی آنکھیں کھلی رکھیں بس کیوں تاکہ ہر شخص ان کو پہچان لے کہ وہ باپردہ مسلمان خواتین ہیں باعزت گھرانے کی عورتیں ہیں جب وہ پہچان لے گے وہ آپ کو عزا دینے کی کوشش نہیں کریں گے کہیں ان آیات کے اندر مسلمان عورتوں کو پردے کے بارے میں جو حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمان عورتوں کو حکم یہ ملا کہ گھر سے جب بھی وہ نکلے ضرورت کے پیش نظر تو گھر سے نکلتے ہوئے چہرے پر لٹکا لینا چاہیے اور آنکھیں جو ہیں وہ اپنی کھلی رکھیں کیوں اس لیے کہ مسلمان باپردہ عورت جو ہوتی ہے پردہ کرتے ہوئے صرف اپنی آنکھیں کھلی رکھتی ہیں باقی مکمل جسم جو ہے اس کا پردے میں ہوگا تاکہ وہ لوگ جو ان کو عزا دینا چاہتے ہیں ان کو تکلیف دینا چاہتے ہیں ان کو معلوم ہو جائے یہ مسلمان باپردہ خواتین ہیں دوسری کہیں یا شروع والی آیت ہی آپ دیکھ لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بیٹیوں کو اور تمام مسلمان و عورتوں کو حکم دیا کہ آپ کیا کریں گھر سے بہر نکلتی ہیں تو اپنے چہرے پر چادر لٹکا لے جا کریں دوسرے سوال اس کے اندر ان آیات میں منافقین مدینہ کو کیا تنبیہ کی گئی ہے اور انہیں کیا وعید سنائی گئی ہے آپ دیکھیں کہ اگر کافر اور منافق یعنی اگر کافر اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی جو مدینہ کے شہر میں بری بری خبریں آ کر اڑایا کرتے ہیں اور اگر وہ ان چیزوں سے باز نہ ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے پیغمبر ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے جب آپ ان کو سزا دیں گے تو آپ کے پڑوس میں نہیں رہ سکیں گے مگر تھوڑے ہی دن رہیں گے ہاں اگر یہ کہہ ہے اینما سقفو اخزو وقتلو تقتلہ ملعونین اینما سقفو واخزو وقتلو تقتلہ اگر وہ کہیں پائے جاتے ہیں یا پکڑے جاتے ہیں بے دردی سے ان کو قتل کر دیا جائے ان کو مار دیا جائے اور ان پر اللہ رب العزت نے لانت بھی کی ہے یعنی وہ لوگ جو کافر ہیں اور اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے دلوں میں میں نہیں رہ سکیں گے لیکن جہاں کہیں بھی پہ جائیں گے اور قتل کیے جائیں گے اور اللہ نے ان پر لانت بھی کی ہے تیسے سوال ہے اس کے اندر قرآن مجید کے ان آیات میں قیامت کے متعلق کیا فرمایا گیا آپ دیکھیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ منافقین اور کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کے طور پر تنزیہ طور پر سوال کرتے تھے کہ جس قیامت کے متعلق آپ ہمیں ڈراتے ہو عذاب کے متعلق وہ کب آئے گا تو آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ آیت ہے کہ کہ وہ آپ سے دریافت کر رہے ہیں آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی اللہ رب العزت فرمایے کہ اے پغمبر آپ ان سے کہیں کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے آپ کو کیا معلوم کہ قیامت کیا ہو قریب ہو یعنی وہ تنزیہ طور پر جب سوال کر رہے تھے کہ آپ جس قیامت سے اور جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ کب آئے گی تو اللہ نے فرمایا اے پغمبر آپ ان کو کہیں کہ اس کا علم کس کے پاس ہے اللہ رب العزت کے پاس ہے اور آپ کو کیا معلوم کہ قیامت کیا ہو قریب ہو آج کا ہمارا یہ مکمل پیج جو ہوا اس کا آپ نے ترجمہ صحیح طریقے سے دیکھنے یہ الفاظ مانی ہیں اور پہلا سوال کیا تھا سبق کے آیات میں مسلمان اور اور تُو کو پردے کے سلسلے میں جو حکم دیا گیا اگر آپ پہلی آیت دیکھ لیتے ہیں اس کا ترجمہ وہ بھی صحیح ہے اگر وہ نہ دیکھیں تو اپنے الفاظ میں آپ بیان کر سکتے ہیں کہ مسلمان اور تُو کو اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کہ اے پغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو مسلمان اور تُو سے کہہ دیں وَنِسَائِ الْمُؤْمِنِ يُدْنِينَ عَلِهِنَّ مِنْ جَلَابِ بِهِنَّ کہ گھر سے جب ضرورت کے پیچھ نظر نکلے تو اپنے چہرے پر چادر کر لیا کریں کس وجہ سے گھونگٹ نکال لیا کریں کس وجہ سے تاکہ وہ صرف اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور ان لوگوں کو معلوم ہو جائے یہ باپردہ مسلمان خواتین ہے اور کوئی آپ کو ازاہ دینے کی کوشش نہ کر سکے دوسرے کہ ان آیات میں منافقین مدینہ کو کیا تنبیہ کی گئی اور اسے کیا وعی سنے گئی یعنی منافق اور کافر جن کے دلوں میں کافر اور منافق جن کے دلوں میں مرض ہے اگر وہ اپنے افعال سے باز نہیں آتے اپنے کرتوتو سے باز نہیں آتے تو پیغمبر کو کہا جا رہے ہیں ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں اسی طرح جو شہر کے اندر بری خبریں پھیلاتے ہیں یعنی آ کر دغہ فساد کرواتے ہیں تو ہم آپ ان کے پیچھے لگائیں گے آپ نے ان کو کہے وہ آپ کے پڑوس میں تھوڑا ہی عرصہ رہیں گے لیکن جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے وہ پکڑے جائیں گے اور مار دیے جائیں گے قتل کر دیے جائیں گے کیونکہ اللہ نے ان پر لانت کی ہے جیسے قرآن مجید کی ان آیات میں قیامت کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ اکثر تنز کے طور پر مذاق کے طور پر کفار اور منافقین آپ سے سوال کرتے تھے کہ جس قیامت سے آپ ہمیں ڈراتے ہو اور عذاب سے ڈراتے ہو کہ وہ کب آئے گا بتاؤنا ہمیں تو اللہ نے کیا فرمایا جب وہ آپ سے دریافت کر رہے ہیں یس الکنس و انیسا جب وہ آپ سے دریافت کر رہے ہیں لوگ قیامت کے متعلق پوچھ رہے ہیں آپ کہہ دینا قیامت قریب ہو ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ چیزوں کا سوال کیا گیا ان اللہ اندعو المسا قیامت کب ہوگی وَيُنَزِّلُ الْغَيْسِ بارش کب ہوگی وَيَعْلَوْمَا فِي الْعَرْحَمْ ماں کے پیٹ میں کیا ہے بچہ ہے بچی ہے اس کے متعلق وَيُنَزِّلُ الْغَيْسِ وَيَعْلَوْمَا فِي الْعَرْحَمْ آگے وَمَا تَدْرِي N360 وَمَا تَدْرِي نَفْصٌ مَادَى تَقْسِبُ وَضْغَضَ وَمَا تَدْرِي نَفْصٌ بِي اَعْلِضٍ تَمُوت کہ اس کی موت کب اے گی کہاں اے گی اس کے متعلق آپ کو بتایا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا کیا آپ بتائیں کہ اس کے علم اللہ کو پاس ہے ہاں قریب ہے شاید کہ قیامت کیا ہو ان کو آپ نے صحیح طریقے سے ترجمہ دیکھنا الفاظ مانی اور ان آیات کا ترجمہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ